ڈی سی فینس جہاں ڈی سی سے امید لگائے ہیں وہیں کچھ لوگ ناراض ہیں کہ ہمیں کومک کون میں ڈی سی کی طرف سے زیادہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملا لیکن اگر بات کریں تو ڈی سی یہیں پر گیم کھیل گیا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا ڈی سی اپنے فیوچر کو لے کے سیریس نہیں ہے یا اس نے کومک کون میں ہم سے بہت کچھ چھپایا ہے تو انہی سوالوں کا جواب آج اس ویڈیو میں ملنے والا ہے بات کریں کہ ڈی سی کی طرف سے کیا کچھ دیکھنے کو ملا تو سب سے پہلے شجیم فیوری آف دا گوڈ کا ٹریلر ملا جس کا میں نے بریکڈاؤن کیا ہے چاہے تو دیکھ لینا پھر نیٹ فلکس پر آنے والی مووی سینڈ مین کا ٹریلر بلیک ایڈم کے کچھ ایسٹرا فوٹیج اور وہیں ڈی سی کی طرف سے ایمینیٹڈ مووی یعنی کی سوپر پیٹ کا بھی ٹریلر دیکھنے کو ملا اور کافی کچھ اینیمیشن سے جڑا تو دیکھنے کو ملا ہی اور بس یہی تھا نہ ہمیں سوپر مین کے ریلیٹڈ کوئی اپ ڈیٹ ملا نہ ہی کسی اور پروجیکٹ کوئی رلے کر تو سوال ہے کہ ڈی سی نے ایسا کیوں کیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ڈی سی سے زیادہ لوگ مارول کے لیے ایکسائٹڈ تھے جس طرح مارول نے اپنے ٹوئنٹی ٹو پروجیکٹ بتائے جس میں دو تو ایونجرز مووی تھی اور فائنلی مرٹی ورس ساگا تو وہ کہیں نہ کہیں ڈی سی کی موویز یا سیریز کی ہائپ کو کھا جاتا اور یہی پر ڈی سی گیم کھیل گیا ڈی سی نے بس انہی موویز کے بارے میں بتایا جو شورٹ ٹائم میں آنے والی ہیں اور ڈی سی نے اپنا اصلی مال بچایا جو اکٹوبر میں ان کا ڈی سی فینڈم ہوتا ہے اس کے لیے اس ٹائم پر یہ جو چاہیں اناؤنس کر دیں ان کی اچھی ہائپ تیار ہو جائے گی لیکن ڈی سی کے ساتھ کچھ رسک بھی ہیں جیسے ہینری کیول کے سپر مین کو لے کر ہمیں کافی ٹائم سے اس بندے کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے کہ یہ سپر مین کو کانٹینو کرے گا یا نہیں ہمیشہ جام میں سپر مین کا چہرہ نہیں دکھایا اور نہ ہی پیس میکر میں اور ڈرنے والی بات تو تب ہوتی ہے جب کومک کون میں ڈوین جانسن سے جب سپر مین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فرق پڑتا ہے کہ سپر مین کو کون پلے کرے گا ویسے آپ لوگ بتاؤ کہ ہینری کیول کے علاوہ آپ کسے اور کو سپر مین دیکھ پاؤ گے پر ویسے وارنر برادر کی پرابلم کیا ہے ہینری کیول کے اچھی امیج ہے کسی کے ساتھ اس کی کوئی سیریس کانٹروورسی نہیں ہے پبلک بھی اسے سپر مین میں دیکھنا چاہتی ہے تو دکت کیا ہے پھر بات کرتے ہیں ایکوامین دا لاؤس کنگڈم کی تو آپ ٹائٹل سے سمجھ سکتے ہیں کہ مووی کا مین ایم ایکوامین کا کنگ بننا ہی ہوگا اور اس میں ہمیں بین ایفلک کا بیٹ ویڈ بھی ریٹرن کرتا ہوا دیکھے گا لیکن پرابلم یہاں پر ہے ایمبر ہرڈ کو لے کر ان کے بارے میں کافی سارے رومرز چڑھ رہے ہیں اور ان رومرز کو دیکھیں تو کئی رومرز ہیں کہ ان کے سین کو کافی کٹ کر دیا گیا ہے کچھ ہیں کہ ان کے سین ویسے ہی ہیں پر کچھ کچھ رومرز ایسے بھی ہیں مت کیجئے اور اپنا سپورٹ دیجئے پھر بات آتی ہے دہ فلاش پوائنٹ مووی کی پھر بات آتی ہے دہ فلاش پوائنٹ مووی کو لے کر اس مووی کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ آئے نہ آئے لیکن ایزرا ملر کے لیے کافی سارے اپ ڈیٹ آ جاتے ہیں پر اس کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں بات نہیں کریں گے اور اگر ڈی سی کے ایکسائٹمنٹ کو لے کے دیکھا جائے تو فین سب سے زیادہ دہ فلاش پوائنٹ مووی کو ہی لے کے ایکسائٹڈ ہے کیونکہ ایسے کئی سارے رومرز ہیں کہ دہ فلاش پوائنٹ مووی کے بعد ڈی سی یونیورس چینج ہو جائے گا یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب تک کہ سنائیڈر ورس کی جو کچھ بھی ہیٹسٹری تھی وہ ایریز ہو جائے گی جس کی وجہ سے کافی نیگٹیو رسپونس آ رہا ہے لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ سنائیڈر ورس کو ایریز کر دیا جائے ویسے میں نے ڈی سی کے سٹرونگ ایس ویلن یعنی ڈارک سائٹ پر ویڈیو بنایا ہے جس میں میں نے اس کی اوریجن اور پاور پر بات کی ہے میں لنک ڈسکپشن میں دے دوں گا ویڈیو جا کے ضرور دیکھی گا اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے اور دیکھتے رہیے نو وریز